اسرائیل کا رات کی تاریکی میں لبنان پر پھر فضائی حملہ جڈ تیاروں کی بمباری تی نزلہ قسریا جزین اور برکات جبیر کو نشانہ بنایا جان نقصان کا خدشہ مواصلاتی حملے میں جابا کھولیبالوں کی تعداد سینتیس ہو گئی سینکڑو زخمی شجابات میں انین سے بھرے ڈرائیور نے بس شیشہ تول پلازہ سے تکرا دی ایک شخص جاباک چودہ سے زائد مسافر شدید زخمی مسافر بس ایران سے خیبر پختنخواہ جا رہی تھی میپور خاص میں جرواری شاک نہر کی بھل سفائی نہ کی جا سکی گندگی کے ڈھیر میں تبدیل شہری مزرس سیحت پانی پینے پر مجبور انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ عزباللہ کا اسرائیل سے مواصلاتی نظام کے ذریعے بدلہ لینے کا اعلان منگل اور بدکو سیونی ریاست نے قتل عام کرایا یہ عمل لبنانی عبام کے خود مختاری پر حملہ تھا لبنانی قوم میں جو قومی ایک جیتی نظر آئی یہ خوش آئند ہے سربراہ مضامتی تنظیم حسن نصرلہ کا کارکنوں سے خطاب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل حزباللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے اسرائیل اور حزباللہ کشیدگی کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ مشرق بستہ میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی امریکہ نہیں چاہتا کہ لبنان میں پیجر دھماکوں کے بعد تنازع پھیلے ترجمان پینٹاگون سربینا سنگھ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی محایدے کا اب بھی امکان ہے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی آج کابینا اجلاس میں منظوری دیا جانے کا امکان ترمیمی آرڈننس کے تحت کمیٹی کے کسی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جیسس کسی بھی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکتے ہیں ترمیمی آرڈننس کے نفاظ سے عدالتی کاربائی لکھی جائے گی اور عدالتی کاربائی عبام کے لیے دستیاب ہوگی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کے اجلاس بے نتیجہ خاتن الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق تیسرا مشاورتی اجلاس ہوا لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی اجلاس میں الیکشن کمیشنر کان سیکرٹری اور قانونی ٹیم شریک ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا فیصلہ قابل عمل نہ رہا سپیکر قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے بطالق الیکشن کمیشن کو خات لکھ دیا لکھا جن عرقین قومی اسمبلی نے پاتھی وابستگی کا سٹیفیکٹ جمع کروا دیا تبدیل نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن پارلمنٹ اور جمہوری اصولوں کو بالاتر رکھنے کے لئے کردار ادا کرے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا گزت نوٹفیکشن سات اگست کو جاری ہو چکا ہے اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن ٹکٹ ٹیموں کے درمیان سریس کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے گرین شرٹس کو دس رن سے ہرا دیا دوسرا میچ پاکستانی ویمن ٹیم نے تیرہ رن سے جیتا موسیقی